ہائی فرنڈز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ خیریہ سے ہیں ہم بھی خیریہ سے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پنیر پلاو تو اس میں ڈالنے کے لیے آپ سامان سارے دیکھ لیں ہم نے یہ لیا ہے ڈیر لیٹر پانی اور یہ ہم نے آدھا کلو سہلا چاوہ لیا ہے جو ایک گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو دیا تھا دھو کر کے اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پانی میں ہم یہ دیکھیں یہ سارے گرم مسالے ڈالیں گے یہ تیز پتہ ہے لاؤنگ علائچی ایک بڑی علائچی اور یہ گول مرچ یہ سارے مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسی وقت پہ ہم ڈال دیں گے اس میں نمک اپنا یہ دیکھیں جتنا چاول رہے گا اس سے تھوڑا پانی بھر کا نمک ہونا چاہیے کیونکہ پانی میں جب نمک ٹھیک رہے گا تو ہمارے چاول میں نمک ٹھیک رہے گا یعنی پانی میں تیز ہوگا تو چاول میں فٹ آئے گا نمک تو سب سے پہلے اب ہم اس کو چڑھا دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے کے لیے اچھا اب جو پلاو میں مسالے جانے اور سبزیاں جانی ہے پرنیر جانا وہ سب دیکھ لیجئے اب تو یہ ہمارے پاس یہ قریب دو سو کرام کا ٹکڑا ہے اور یہ ہمارے پاس دو ٹاماٹر ہے دو پیاز ہیں اور ایک شیملہ مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے اتنا لاوہ تل مکھانا اچھا مسالوں میں اس میں جانا ہے یہ دیکھ لیجئے حرام مرچ ہے یہ سوف ہے دو چمچ اور یہ چار بڑے چھوٹی لائچی اور ایک انچ کا ٹکڑا اس کے لاوہ اور کوئی مسالہ اس میں جائے گا نہیں تو پھر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان سلری سبزیوں کو ہم پہلے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پیاز تھی یہ ہم نے اندر کا چھوڑ دیا ہے اوپر کی جتنے بھی اس کی پرتے تھی ہم نے نکال لی ہے لگ بگ ڈیلڈ پیاز ہم نے نکالا آدھا ہم نے روک لیا کیونکہ ہم کو زیادہ لگ رہی تھی تو ہم نے ڈیلڈ پیاز نکالا کا وہ ہم نے پرتے الگ کر لی ہے اچھا ٹماتر جو ہمیں کٹ کرنا ہے اس میں بھی اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اس کے بیچ کا جو ہے یہ رس والا حصہ یہ ہم کٹ کے نکال دیں گے ساری بیچ اس کی اور ہم کو صرف اسی کے ٹکڑے چاہیے تو اس کو بھی ہم ٹکڑے میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر کچھ نہیں ہے سب نکال دیا ہے یہ یہ دیکھیں ہم نے کیوبز بنا لیا ٹماتر کے بھی اب اسی طرح ہم اس کے بھی کیوبز بنا لیں گے اس کے اندر کی بیجیں نکال دیں گے اور صرف اس کے ہمیں اوپر کا حصہ چاہیے بیج نہیں ڈالیں گے ہم اس میں اس کی بھی بیج ہم نکال دیں گے ایسے یہ دیکھیں اور یہ سب پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا بھی ٹماتر کا اندر کا نکلا ہے اور اس کی بیج نکلی ہے آپ ایک آلو کاٹیا اس میں یہ سارا سامان ڈال دیجئے ایک سبزی آپ کے تیار ہو جائے گی پھیکنے کے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے سب میں جو کچھ بھی نکلا ہے پیاز کا جو یہ اندر کا حصہ نکلا اس کو بھی آپ سبزی میں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ ویسٹ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بھی ہم نے کیوبز بنا دیئے ایک شملہ میرز یہ اب اسی طرح ہم بنا لیں گے اب اسی طرح ہم اس کے بھی کیوبز کر دیں گے پنیر کے بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا پلاو ہمارا آدھا ہی کلو ہے تو اس لیے ہم اسی اتنا ہی ڈال لیں کہ جتنا ہمارا آدھا کلو میں چاہیے یہ دیکھیں تو بس یہ ہمارے سارے کیوبز تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں جلدی جلدی فرائے کریں گے چھٹ پڑ بنتا ہے بس صرف یہ سارا سامان اکھٹا کرنے میں ہی ٹائم لگتا ہے اور اس مسالے کو اب ہم پیس لیں گے اب ان سارے مسالوں کو ہم پیس لیں گے جلدی سے دیکھیں ہم نے دھوکے اس کو کٹ لیا ہے درگ کو بھی یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مسالہ پیس کے ہم نے نکال لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے پانی کی طرف کہ دیکھیں کتنا بوائل ہوا ہے تو یہ دیکھیں پانی ہمارا کھول چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اب ہم اس کے گلنے کا انتظار کریں گے آج تیز ہی ہماری رہے گی تیز ہی آج پہ چاول بوائل ہونا ہے تو یہ دیکھیں گائل چاول ہمارا گل چکا ہے ایک دم یہ دیکھیں اب بس ہم کو اس سے چھان لینا اس کا پانی ایک دم ہم پسا دیں گے چاول ہم نے پسا دیا سارا پانی نکال دیا اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اس کو چولے سے ہم اتار دے رہے ہیں اب ہم ایک کڑھائی لے لیں گے اور اس میں ہم سارے مسالے سارے سبزیاں جو ہے فرائی کر دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں آئل اور اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبزیوں کو فرائی کرنا سب سے پہلے ہم پیاس کو فرائی کر کے نکال لیں اور شمرہ ملک کو بس ہلکا سارٹی کرنا ہے ایک دم فرائی نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس سے نکال لینا ہے اب ہم اسے میں ڈال دیں گے پانیر کے ٹکڑے اپنے آرام سے فرائی کرنا ہے تک کہ ٹوٹے نہیں ٹکڑے پانیر بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لے رہے ہیں دیکھیں گرم چیز جو ہوتی ہے وہ اسٹیل میں ہی رکھیں یا شیشے میں رکھیں تو زیادہ اچھا ہے فائیور کو آوائٹ کرنا چاہیے تو ہم نے اسٹیل کی پلیٹ میں پانیر بھی نکال لیا ہے اب بچا ہے ہمارا ٹوٹے ہم ٹاماٹا ڈال دیں گے اب پہلے ڈال دیں گے ملاوا بس اس کو بھی نکال لیں گے فرائی ہو گیا اب ہمارا بچا ہے ٹاماٹا جو کہ ہم ڈال دیں گے اب یہ ہمارا ٹاماٹا بھی فائی ہو چکا ہے تو ہم اس کو بھی نکال لے رہے ہیں یہ دیکھیں اب جبکہ میرا آئل ہو گیا ہے تو ہم اس میں سے تھوڑا سا آئل الگ کر لیں گے جو کہ ہم کو چاوال میں نیچے ڈالنا لگانا ہے بس اتنا تیل ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمز زیرہ زیرہ ہمارا چٹک گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو مسالہ ہر اوالا تھا ہمیں ڈال دیں گے تو اس کا پانی ہم جلا دیں گے کہ پانی ہم جلا دیں گے مسالے میں جتنا پانی ہم جلا دیں گے ہمارے مسائلے کا سارا پانی جل چکا ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور شروع کرتے ہیں پلاو کی مکسی تو اب یہ دیکھیں چاول ہمارا کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادھا چاول الگ کر لیں گے یہ سارا یہ دیکھیں آدھا چاول اس میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو آئل ہم نے پہلے نکالا تھا پکا کے اب ہم اس آئل کو ایک دب نیچے ہم ڈالیں گے اور اس کو ایسے گھما دیں گے کہ آئل پورے اس میں اس کے دلے میں چلا جائے اب ہم یہ کرنا ہے کہ یہ ساری سبزیاں ہم کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں مسالہ اب یہ سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا ایک چیز ہم آپ کو بتانا بھول گئے کہ آدھا چمچ نمک مسالے میں بھی پڑے گا کیونکہ سبزیاں میں نمک پڑا نہیں ہے اس لئے مسالے میں نمک تھوڑا سا پڑے گا اب یہ ہم نے اس میں سارا مسالہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے پھر سے پورے چاوال اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور چمچ سینہ چلا کے ہم کو اس طرح سے پوری بھگونا پکڑ کے ہم کو اس طرح سے پوری بھگونا پکڑ کے ہم کو اس طرح سے ملا دیا بس یہ دیکھیں پورا پلاو ہمارا مل گیا ہے سارے مسالے مل گیا ہے اس کے اور ساری سبزیاں بھی اس میں مکس ہو گئی ہیں بس اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے بس پکائیں گے سلو آج پہ چھوڑ دیں گے پانچ سے سات منٹ اور پلاو ہمارا تیار ہے تو اب اس کو ہم ڈھک دے رہے ہیں اب پانچ سے سات منٹ ہم اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے تو یہ دیکھیں گائز پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو گائز ہمارا پانیر ویچ پلاو تیار ہے اور بنتا بہت جلدی ہے بس اس کے انتظام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ڈیسٹی بنتا ہے تو آپ اس کو بنائیے اور ٹرائے کیجئے اور ہمارے چینل کو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور آپ کے اچھے کمنٹس ہم کو انتظار رہتا ہے اچھے اچھے کمنٹس دیجئے تو پھر مل دے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی